اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ایک جانب تو بہت سے پاکستان میں محاذ کھلے ہوئے ہیں بہت سے ایسے معاملات ہیں جو کہ آنے والے دنوں کے اندر مزید پیچیدہ ہوں گے اور کچھ گتیاں ایسی ہیں جو سلجاتے سلجاتے مزید علجتی جا رہی ہیں اس میں بہت سے فارٹ لائنز بھی ہیں اور ان فارٹ لائنز کو گاہے بگاہے ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے اس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے اب ایک خوفناک ریپورٹ جاری ہوئی ہے جو کہ پاکستان اور پاکستان کے اہم ترین اداروں کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے لیکن اس ریپورٹ کے اندر ایک باریک واردات کا انصر ہے ایک ایسا نکتہ ہے جو میں آپ کے سامنے جب رکھوں گا تو آپ کے سامنے چیزیں مزید کلیر ہوں گی جنرل آسم منیر پاک فوج اور عمران خان کے درمیان ایک نیا محاذ اس وقت کھولنے کے لیے اس طرح کے عوامل اس طرح کی باریک وارداتیں بڑی اہم ہیں اور ریسنٹ ٹائمز میں ہم نے دیکھا کہ مختلف قسم کی سیچویشن کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے یا پھر حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ایسی سیچویشن کریئٹ کر دی جاتی ہے جس میں معاملات خراب ہوں تو کچھ ایکسکلیوسیو ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہیں ناظرین اکرام اس وقت بہت سے ایسے اناثر ہیں جنہیں ایڈنٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے جن کی شناخت کی ضرورت ہے بلکہ اس کے اندر اور بھی بہت کچھ ہے جب جب پاکستان کے اندر کچھ ہوتا ہے ریسنٹ ٹائمز کے اندر بھی آپ دیکھیں جب سے عمران خان اپنی اقتدار سے الگ ہوئے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئی پی ڈی ایم نے اقتدار سنبھالا اس کے بعد ایک چیز بڑی کلیر ہے کہ عمران خان کے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کے ساتھ تعلقات انتہائی کشیدہ انتہائی خراب تھے اور کسی بھی صورت معاملات ٹھیک نہیں تھے پھر جب نئے آرمی چیف آئے تو ان کے ساتھ بھی ان کی تائناتی کے معاملے سے لے کر بعد میں بہت سے چیزیں ہوئیں اور اس کی بھی ایک تاریخ ہے موجودہ آرمی چیف کی کیونکہ پہلے وہ جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے یہ موقع بہت سے صحافی دے چکے ہیں کہ عمران خان نے انہیں ہٹایا اور اس بیس پہ ہٹایا کہ انہوں نے بشرا بی بی کی کرپشن مبینہ طور پر بے نکاب کی اور اس کے بارے میں عمران خان کو انفارم کیا یہ تھیوری بہت سے جنرلسٹ کی جانب سے دی جاتی ہے اب ناظرین اکرام ایک چیز بڑی کلیر ہے کہ اس وقت بہت سے دوریاں ہیں موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اگرچہ ان دوریوں کو دور کرنے کے لیے ان دوریوں کو نزدیکیوں میں تبدیل کرنے کے لیے اور جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ فل کرنے کے لیے کچھ کوشیں ہوتی رہتی ہیں کچھ مذاکرات چلتے رہتے ہیں اس میں عمران خان کو بھی کچھ آپشنز دیا جاتے ہیں خان صاحب تو ان آپشنز پر نہیں آتے جو ملک چھوڑنے والے ہیں یا اس طرح کی ہیں لیکن بہت سی کوشیں ہوئی ہیں میں بھی عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بات کرتا آیا ہوں اور وہ شیر یاد آتا ہے کہ عداوتیں تھی تغافل تھا رنجشیں تھی مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی تو معاملہ وہی ہوا ہے اب یہاں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو آئندہ الیکشن میں اترنے جا رہی ہے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ یا سویلین سپر میسی کے بیانیے کے ساتھ نہیں اتر رہی اگر آپ دیکھیں اور ابزرب کریں تو وہ سارے کے سارے لوگ وہ سارے کے سارے پھنے خان وہ سارے کے سارے مضاحمتی جو عمران خان کو یہ کہتے تھے گو ان کی کیچن کیابنٹ میں کچھ لوگ تھے جو مفاہمت کی بات کرتے تھے جبکہ کچھ ایسے بھی تھے جو مضاحمت کی بات کرتے تھے اب جو مضاحمت کی بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو مفاہمت کرنے والے لوگ ہیں یہ بزدل ہیں ہم بہادر ہیں ہمیں دلیری دکھانی پڑے گی لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ان مضاہمت پسند مشیروں سے زیادہ بزدل کوئی نہیں تھا کیونکہ جب برا وقت آیا تو انہوں نے تو ایک دن بھی نہیں لگایا چھوڑنے میں جبکہ وہ سارے لوگ جو عمران خان سے مفاہمت کی بات کرتے تھے جو کہتے تھے کہ عمران خان پاکستان کے اداروں کے ساتھ کسی بھی طرح کی مہازرائی نہیں کرنی وہ آج اداروں کی ناراضگی بھی کسی حد تک برداشت کرتے ہوئے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ یہی سے سمجھ جائیں ویسے بھی ہم نے وہ چیز دیکھنی ہے جس کا فائدہ ملک کو ہو اور جس چیز سے ملک کو نقصان ہوتا ہے اس راستے پہ جانا نہیں چاہیے ناظرین اکرام آپ یہ دیکھیں کہ جب جب ابھی ریسنٹلی بھی اور اس سے پہلے بھی جب اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں پاکستان کے اندر کوئی بھی ایشو ہوا ایون آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے اندر جنرل صاحب جب شہید ہوئے تھے اس وقت بھی ایک پروپوگینڈا لانچ کیا گیا دشمن ملک کی جانب سے اور اس میں پی ٹی آئی کی انوالمنٹ کا الزام لگا پی ٹی آئی نے اس میں کچھ ثبوت دیئے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے بیس میں آکے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اشتیال دلا رہے ہیں اور یہ آن پرپس کیا جا رہا ہے پھر ابھی ریسنٹلی جو میاں والی ائر بیس پر حملہ ہوا اس پر بھی میں نے کہا کہ پروپوگینڈے کا شکار نہیں ہونا پھر ایل او سی پر جو بھارت نے اشتیال انگیزی کی ہم نے اس پر دیکھا کہ سوشل میڈیا پر دشمن ملک نے پروپوگینڈا کیا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے ایک جو آلیڈی کشیدگی ہے اس کشیدگی کو ہم اگنور تو نہیں کر سکتے وہ اسے ایکسپلائٹ کر کے مزید بڑھانا چاہتا ہے بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے اپنے بن کے آپ کی صفوں میں داخل ہو کے بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں اشتیال دلانے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے سوشل میڈیا یوزرز کو بہت زیادہ ان چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے ہر خبر جو پہنچے اس پر خود اپنی سوچ اپنی لوجک اپنی منطق ضرور اپلائے کریں صرف ریلے میں نہیں بہنا اب آپ ریسنٹ دیکھیں کہ پاکستان کے حوالے سے ایک ریپورٹ آئی اور یہ ریپورٹ بی بی سی نے جاری کی ہے میں اس ریپورٹ کا بڑا تفصیلی پوسٹ مارٹم کروں گا اس ریپورٹ کی ٹائمنگ بڑی یہاں میں پاکستان پر اس سے پہلے بھی کچھ الزامات لگتے آئے ہیں کہ یوکرین کو روس کے خلاف پاکستان نے ہتھیار فراہم کی ہے پاکستان کا فورن آفیس اس خبر کی بارہا تردید کر چکا ہے کہ ہم نے ایسے نہیں کیا بی بی سی نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے اور میں اس ریپورٹ کے مندرجات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں کہا گیا کہ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات مستقبل میں تاریخی بلندیوں کو چھویں گے جب سابق آرمی چیف جنرل باجوا نے بارہ اگس دوہزار بائیس کو برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں اس امید کا اظہار کیا اور یہ جملہ بولا تو اسی روز برطانیہ کا ایک فوجی بردار تیارہ راولپنڈی کے نور خان ائر بیس پر اترا آئندہ آنے والے دنوں میں رائل ائر فورس کا یہی تیارہ پانچ مرتبہ نور خان ائر بیس پر اترا ہر بار یہ تیارہ نور خان ائر بیس سے قبرس میں واقع برطانوی فوجی اڈے کروثری اور پھر وہاں سے رومانیہ جاتا رہا وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب رومانیہ کے پڑوسی ملک یکرین میں روس نے جنگ چھیڑ رکھی تھی جو ڈاٹس کنیکٹ کیے جا رہے ہیں وہ آپ ذرا سمجھیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان نے متعدد بار یکرین میں پاکستانی اصلے کی موجودگی کی تردید کیا لیکن ساتھ ہی بلیک مارکٹ سے ان اتھیاروں کے یکرین پہنچنے کے امکان کا بھی ذکر کیا ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے متعدد مرتبہ وضاحت کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان روس یکرین تنازے میں مکمل طور پر نیوٹرل ہے کوئی سائیڈز نہیں لے رہا مگر اس دوران جہاں امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی یکرین کو روس کے خلاف جنگ میں درکار اصلے کی مانگ پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں وہیں بی بی سی کو کچھ ایسی دستاویزات تک رسائی حاصل ہوئی ہے جو چند سوالات کو جرم دیتی ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ بی بی سی کے پاس موجودہ دستاویزات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگست 2022 میں پاکستان نے دو پرائیویٹ امریکی ملٹری کمپنیوں کے ساتھ 364 ملین ڈالر کے اصلے کی فروخت کے معایدے کیے جس کے تحت ان کمپنیوں کو پاکستان کی جانب سے 155 ایم ایم گولے بیچے گئے تاکہ ان معایدوں سے متعلق برطانیہ اور پاکستان میں برتی جانے والی رازداری ان پر سوالات کھڑے کرتی ہے سوچ نامی ایک فیکٹ چیکر نے حالی میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے در حقیقت ان دو امریکی پرائیویٹ کمپنیوں کے ذریعے یوکرین کو ہتھیار بیچے شاید اس لیے ان معایدوں سے جڑے بہت سے حقائق منظریاں پر نہیں آئے پھر یہ کہتے ہیں کہ بی بی سی کے تحقیقات کے مطابق ملٹری اور دیگر امریکن کمپنی نے 155 ایم ایم گولے خریدنے کے دو معایدے پاکستان کے ساتھ کیے اور امریکہ کے فیڈرل پروکیورمنٹ ڈیٹا سسٹم سے حاصل کردہ معایدوں کی تفصیلات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ گولے پاکستان سے خریدے گئے دونوں معایدوں پر 17 اگست 2022 کو دسخط ہوئے یہ معایدے بالخصوص 155 ایم ایم گولوں کے تھے گلوبل ملٹری کے ساتھ دو سو بتیس میلین ڈالر اور دوسری کمپنی کے ساتھ ایک سو اکتیس میلین ڈالر کا معایدہ ہوا اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو 155 ایم ایم گولہ ہے جو پی او ایف فیکٹری میں بنتا ہے یہ بہت مقبول ہے اور یہ ماضی کی جنگوں میں استعمال ہوا چاہے وہ دونوں عالمی جنگیں ہوں پاکستان انڈیا کی 65 کی جنگوں یا 67 کی جو عرب اسرائیل جنگ ہے اس کے اندر بھی یہ گولے استعمال ہوئے تو یہ ساری چیزیں کہی جا رہی ہیں اور ایک بہت تفصیلی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے اس میں یہی امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ شاید یہ یوکرین کے لیے استعمال ہوئے ہوں اب کہیں پر یہ واضح نہیں لکھا گیا کہ یہ ہتھیار پاکستان نے یوکرین کو دیئے ہیں اس کی تردید بھی پاکستان کر چکا ہے فار ایکزمپل اگر یہ بیچے بھی ہیں یا یوکے کو دیئے ہیں اور یوکے نے آگے جہاں دینے سے دیئے ہیں یا امریکہ کو دیئے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے اگر یوکرین کو بھی بیچا ہے تو کیا غلط ہے کیا رشیہ پاک انڈیا وارز کے اندر انڈیا کو اسلحہ نہیں پروائیڈ کرتا رہا کیا روس آج بھی انڈیا کو پروائیڈ نہیں کر رہا اسلحہ ظاہر ہے it is a business میں وہاں ویسے اس ریپورٹ کو اور تناظر میں دیکھ رہا ہوں میں اس ریپورٹ کو پاکستان میں already جاری پوٹ کے تناظر میں دیکھ رہا ہوں اس لیے میرے لیے یہ ریپورٹ بہت زیادہ important ہے اب اگر عام پاکستانی اس ریپورٹ کو مان کے اسے ہوا دیتا ہے اور جو لوگ security چلا رہے ہیں ان کے خلاف اس سے ایک propaganda campaign launch ہوتی ہے already ایک fault line ہے اگر اسے exploit کیا جاتا ہے اس میں جذباتیت کا انصر بھی ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیرون ملک بیٹھ کے لڑوانے کی کوشش میں ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہی لڑوانے کی کوشش کرنے والے اس سے پہلے بھی بھاگے ہیں کیونکہ وہ سگے نہیں ہیں کسی کے بھی وہ خان صاحب کے بھی سگے نہیں ہیں with due respect میں بڑے وسوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں جو اداروں سے خان صاحب کو لڑوانے کی بات کرتے ہیں جو پی ٹی آئی اور ان کے سپورٹرز کو بھی شیئے دیتے ہیں وہ خان صاحب کے بھی سگے نہیں ہو سکتے یہ حقیقت ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے ملک کے جو لیڈر ہیں اس کے لیے کیا بہتر ہے اور اداروں کے لیے کیا بہتر ہے ملکی اساس اور بقاق کے لیے بہتر ہے تو بہت سی ایسی fault lines ہیں آپ دیکھیں کہ اس report کو سوشل میڈیا پر اب بہت زیادہ اچھالا جائے گا اس لیے آپ کے سامنے یہ نکتہ رکھ رہا ہوں تاکہ اس پورے معاملے کو آپ سمجھ سکیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا